نمسکار دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کا سواگت کرتے ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپواز کے بارے میں بہت سارے مسیح بھائی بہن لوگ ایسے ہیں جنہیں ابھی تک پتہ نہیں ہیں کہ اپواز کیسے کرے یا کرے بھی تو ایک سبتہ میں کتنے دن اپواز کرے اپواز میں کیا کھائے اپواز کس دن کرے اپواز کتنا دن کرے یہ ساری چیزوں کو پتہ نہیں تو دوستو آپ لوگ اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو پورا کلیر کر دیں گے کہ آپ کو سبتم میں کتنے دن اپواس کرنا چاہیے یا جو بھی ان کے ریلیٹر کوئی بھی کوششنوں آج کی اس ویڈیو میں ہم سارے کوششن پر بات کریں گے تو دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہی ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا ہے کہ اپواس کب کریں میرے بھائیو ایسا بائیبل میں کہیں لکھاوا نہیں ہے کہ آپ کو کسی دن یا کوئی ایسا دن ہو جو فکس ہو کہ اسی دن آپ کو اپواس کرنا ہے آپ کا جب من کریں آپ تب اپواس کر سکتے ہیں آپ کو پرمیشور جب اگوائی کریں ایسا کوئی دن نہیں کیوں آپ اسی دن اپواس رکھ سکتے ہیں یا کوئی دن فکس ہو بائیبل میں ایسا کوئی کچھ لکھا نہیں ہے تو آپ کا جب من کریں آپ تب اپواس رکھ سکتے ہیں دوسرا هو اپواس كتنہ دن رکھے تو دوستو بائبل میں بھاکت رہی کہ وہ د называется ڈانین نے دس دنوں کا اپواس رکھاتا اور پروےระریٹسfor مسیل نے 40 دنوں تک اپواس کیا تھا مسسان نفصaa نے 40 دنوں تک اپواس کیا تھا اور سترêmes تین دن تک اپواس کیا تھا ٹو یہ کوئی فکش نہیں کہ آپ کا جم ماں کریں آپ کا جتنا من کر دیکھتا دن من کریں قرمیمسور آپ کو جتنا آگواہی کریں آپ جتنا پواس کر سکتے ہیں ستمویمسور لئے آپ اتنا دن اپواس کریں کیونکہ ایسا کوئی بائبل میں لکھا ہوا نہیں کہ آپ تین دن یا چالیس دن تک ہی اپواس کریں تو دوستو آپ کو جب من کریں آپ جتنا دن من کریں اتنا دن اپواس رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ پرمیسر میں جتنا مریں گے پرمیسر کے لیے آپ جتنا مریں گے آپ کو اتنا آسس ملے گا آپ اتنا پرمیسر کے آسس میں بڑھتے جائیں گے تو آپ کو جتنا دن من کریں آپ اتنا دن اپواس کر سکتے ہیں تیسرا ہے اپواس کس دن کریں تو دوستو ایسا کہیں لکھانے ہیں بائبل میں بھی لکھانے ہیں کہ آپ کو کوئی دن ہے کہ اسی دن آپ کو اپواس کرنا ہے ایسا نہیں ہے آپ کا جب من کریں جس دن من کریں اس دن آپ اپواس کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آرہا ہے اور چوتھا ہے اپواس میں کیا کھائے بہت سارے لوگوں کے من میں یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ اپواس کا مطلب ہے کہ نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے یہ بہت سارے لوگوں کے من میں رہتا ہے لیکن ایسا بات نہیں دانیل نے دس دنوں تک اپواس کیا تھا وہ دس دنوں تک نہ ہی سوادشت بھوزن کھائے تھے وہ بھوزن کرتے تھے لیکن سوادشت بھوزن نہیں کرتے تھے انہوں نے دس دنوں تک اپواس رکھا تھا اور ایس تیر نے تین دنوں تک اپواس رکھا تھا اور کیا کیا تھا ایس تیر نے تین دن تین رات نہ کچھ کھائے تھا اور نہ کچھ پیا تھا تو آپ کا مرضی آپ اپواس میں پانی بھی پی سکتے ہیں آپ کا من ہلکا کھانا بھی کھا سکتے ہیں اس طرح کا بھی اپواس ہوتا ہے دانی نے سوادشت بھوزن نہیں کیا تھا اور انہوں نے دس دنوں تک اپواس رکھتا آپ کی جائیسی ایک شاہو آپ اس طرح سے اپواس رکھ سکتے ہیں اگر آپ ایک دن اپواس رکھ رہے ہیں تو آپ دن میں ہلکا سہی ایک ٹائم بھوزن بھی کر سکتے ہیں ایک ٹائم پانی بھی پی سکتے ہیں ایسا جب دستی نہیں کرنا ہے کہ بھوک لگا ہوئے اور پھر بھی ہم کھانے رہے ادھری میرا دھیان ہے اور ہم پھر بھی اپواس کرتے جا رہے تو ایسا نہیں اگر اپواس کرنا ہے کرتے ہیں تو پورا من اور دھیان سے پروکی اور لگی رہنا ہے ان کے پراہتناوں میں لگی رہنا ہے بائیویل پڑھنا ہے اپواس کے دن ایسا کرنا ہے نہ کہ بھوک لگا ہوئے اور ادھری میرا دھیان ہے اور سوچ رہے کہ کب اپواس قتم ہوگا تو اس طرح سے اپواس نہیں ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ایک سبتہ میں کتنے دن اپواس کریں دوستو آپ کا جتنا دن من کریں آپ اتنا دن اپواس کر سکتے ہیں کیونکہ پرویش مسیح نے چالیس دن تک اپواس کرتا ہے ایسا نہیں کہ ہم بھی چالیس دن تک کریں آپ کا جتنا دن اکسا کریں آپ کا جتنا دن سبتہ میں من کریں دو دن رکھنے کا ایک دن تو اتنا دن رکھ سکتے ہیں مہینے میں ایک دن بس اتنا ہی رکھ سکتے ہیں آپ کا جتنا من کریں پرمیسور آپ کی جتنا اگوائی کریں آپ اتنا اپواس رکھ سکتے ہیں دوستو اپواس کے دن ہمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے بائیویل ہمیں کیا بتاتے ہیں اپواس کے بارے میں ماتیج ادھیا چھے آیت نمبر 17 میں نکھاوا ہے جب تم اپواس کرو تو اپنے سیر میں تیل لگاؤ اور اپنا مون دھولو دوستو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں یہ سب باتوں پر دھیان نہیں دیتے جب بھی اپواس آپ کریں عوض سے ہے کہ سیر پر تیل لگاؤں رہنے چاہیے کیونکہ بائیویل نے جس طرح کیسے لکھا ہے اس کو ہم کو فولو کرنا ہے یہ پرمیسور کی وچن ہے یہ پرمیسور کی آگیاں ہیں تو اگر آپ جب بھی اپواس کرتے ہیں تو آپ اپنے سیر پر تیل ضرور لگائیں اور لکھا ہے یسایہ 58 میں تم اپواس کے دن لڑائی جھگڑ کرتے اور قرارے مک کے مارتے ہو تم آج کل جو اپواس کرتے ہو اس سے سوارگ میں تمہاری شنوائی نہیں ہوگی دوستو جس دن آپ اپواس رکھتے ہیں اس دن نہ آپ تیسے سے لڑائی جھگڑ کریں ہو سکتے دوسروں کو اپنا بھوجن کھلائیں ایک دوسرے کی مدد کریں ایسا نہیں کہ اپواس کے دن ہے اور اپنا کوئی کام کریں لڑائی جھگڑ کریں تو اس طرح کیسے اپواس نہیں ہوتا اور پرمیسور ہماری اس اپواس سے خوش نہیں ہوتے ہیں اس لئے جب آپ اپواس رکھیں اس دن آپ پرمیسور کے سامنے بیٹھیں اس کے اپواسٹی میں رہے بائبل پڑھیں اس کے وچن کو منہن کریں تو اسی طرح کیسے اپواس کرنا چاہیے ہم لوگوں کو ایسا نہیں کہ ہم کو لڑائی جھگڑ یا ادھر اپنا کام کر رہے ہیں اپواس رکھیں جب دستی بھوکے ہیں پھر بھی ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ ہم اپواس میں ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو جس دن اپواس آپ رکھ رہے ہیں اس دن پرمیسور کے اپواسٹی میں بیٹھنا ہے اور پراہتنا اور بائبل میں من لگانا ہے تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سب سمجھ میں آیا ہوگا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیچیے دھنیو